ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا جس نے t99 قتل کیے تھے وہ اپنے بنی اسرائیل کے ایک عالیم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں کوئی نجاد کا راستہ ہے کوئی مغفرت کا راستہ ہے وہ ان کا عالیم جو تھا لگتا پورا عالیم نہیں تھا اس نے جب دیکھا اس نے 99 قتل کی کہ جاں یہاں سے دفعو 99 قتل کر کے اس کے بعد پوچھتا کہ کوئی معافی اور تلافی کا کوئی راستہ ہے اس نے اس کو بھگا دیا کہا نہیں ہوگی تیری مغفرت ڈانڈ دیا اس نے سوچا کہ مغفرت تو ہونی نہیں 99 قتل کی ہیں تو سنچری مکمل کرو اس نے اسے بھی قتل کر دیا لیکن آدمی امان نفس ہے وہ ملامت کرتا ہے جب بھی کوئی برا کام کرے نا ایک آپ کے بدن میں ایک مفتی ہے ایک قوت ایسی ہے کہ وہ آپ کو ملامت کرتی ہے کوئی بھی ناجائز کام آپ کریں مولوی سے مسئلہ تو بعد میں پوچھیں پہلے دل سے پوچھیں دل ملامت کرتا ہے کہ یہ کام غلط ہوا یہ صحیح بات نہیں ہوئی یہ گناہ ہوا نفس ملامت کرتا ہے کبھی بھی آپ دیں کسی برائی کی طرف جائیں کوئی کہے یا نہ کہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا لیکن خود آپ کا دل ملامت کرتا کہ یہ کام میں نے غلط کیا نفس ملامت کرتا ہے اس لئے صوفیہ کہتے ہیں ایک سے نفس امارہ جو برائی کی طرف اکسا تھا ایک ہے نفس لوامہ یعنی یہ قوتیں ہیں پوشیدہ روحانی وہ آدمی کو خوف خدایہ دلاتی کوئی بھی آدمی غلط کام کرے کوئی بتایا نہیں آپ کسی سے پوشیدہ نہیں بلکہ وہ اندر کی قوت ہے جو آپ پر ملامت کرتی ایک سو تو قتل کر لیے اس نے اب پھر بھی خواہش یہ ہے کہ کوئی آدمی ملے اور وہ مجھے بتائے کہ میری نجات اور مغفرت کا طریقہ کیا ہے پھر وہ پہنچا کسی ٹھکانے کے علم دین کے پاس وہ اچھا آدمی تھا اس نے کہا ہاں ہے اس کا طریقہ ان کا تم ایسا کرنا فلاں بستی میں چلے جاؤ ایک بستی کا پتہ بتایا وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں وہ تمہیں صحیح مسئلہ بتائیں گے کہ تمہاری مغفرت کا سامان ہوگا وہ سن کر اس بستی کی طرق چلتا ہے جب وہ چلنے لگا تو جہاں سے وہ چلا تھا جہاں وہ جانا چاہتا ابھی بیچ راستے پر ہے کہ موت کا وقت آگیا یہ بھی یاد رکھیے جب آدمی کو توبہ کرنی ہو تو اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے نجانے کب وقت آ جا ہے اب یہ نجات کا متلاشی ہے کہ کوئی عالم ایسا ملے جس سے وہ فتوہ دے مسئلہ بتائے کہ تیری مغفرت ہوگی کیسے ایک نے بتایا کہ فلان جگہ جاؤ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں اور وہ تمہاری نجات کا سامان کریں ابھی وہ بستی کے قریب نہیں پہنچا کہ بیچ میں موت آگئی اب کیا ہوا رحمت کے فرشتے بھی آگئے اور عذاب کے فرشتے آگئے عذاب والے اپنی طرف کھینچ رہے اس لئے کہ سو کا قاتل ہے اور رحمت کے فرشتے اپنی طرف کھینچ رہے کہ جاتو رہا تھا توبہ کرنے کی طرف اس لئے ہمارا آدمی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کا یہ نظر دیکھ کر ایک فرشتے کو بھیجا وہ انسانی شکل میں آیا اور آنے کے بعد دونوں فرشتوں سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ جہاں سے یہ توبہ کرنے کے لئے چلا تھا اس کے قریب ہو اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے اب اللہ تبارک و تعالی کی ارشاد پر یہ فرشتوں نے نا پھا تو یہ اللہ کی مہربانی ہے یہ تو بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں اللہ نے مہربانی کی جدر نیک بندے رہتے تھے ایک بالش ادھر زیادہ ہو گیا وہ یعنی توبہ کی طرف جب جا رہا تھا تو ادھر زیادہ ہو گیا اللہ تعالی سے کہا مولا یہ اس طرف زیادہ ہے جو تیرے نیک بندے ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالی نے فرما چونکہ توبہ کے نیت سے چلا تھا مغفرت کا متلاشی تھا اور اللہ کے نیک بندوں کی بستی کے قریب آیا اور جہاں سے چلا تھا وہاں سے دور ہو گیا لہٰذا اس کی مغفرت کر دی تو اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف کوئی جائے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان اللہ کے نیک بندوں کی وجہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کہ مہربانی کے جو توبہ کے راستے میں گامزن ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ماف کر دیتا ابھی اس نے بازات تو اللہ کے بندوں سے وہ ملا بھی نہیں اور توبہ بھی نہیں کی لیکن ارادہ توبہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دی اور یہ بھی میں نے بتایا آپ کو کہ اس مجمع کو جو دیکھ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اللہ کے نیک بندوں سے ہمیشہ تعلق رکھنا چاہیے کہ وہاں کا بیٹھنے والا ان کے ساتھ رہنے والا کبھی محروم نہیں رہتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا اس سے یہ پتہ لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے کہ توبہ کا ارادہ کر لو تو اس کی رحمت جو ہے وہ اس کا ساتھ دیتی ہے اور کوئی نہ اس کے نجات کا راستہ نکل آتا لیکن کوئی آدمی ارادہ تو کرے چلے تو صحیح توبہ کے راستے پر اور جس راستے پر وہ چلا تو ظاہر ہے کہ اس کا شمار پھر نیک بندوں میں ہو گیا جیسے کہ ایک آدمی ہج کرنے کے لیے گھر سے نکلا ارادہ ہے کہ ہج کرنے جا رہا اور راستے میں موت آگئی تو ہر سال وہ ہج کرتا رہے گا یا کسی بھی نیک راستے میں نکلے اور اسے موت آگا تو ہمیشہ اس کی وہ نیکی لکھی جائے گی جیسے جہاد کرنے جا رہا اور راستے ہی میں مر گیا تو گویا وہ مسلسل قیامت تک جہاد کر رہا اس کو اتنا سواب ملے گا عمرے پر جا رہا ہے یا حج پر جا رہا ہے تو زندگی بھر اس کو حج کا اور عمرے کا سواب ملتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اتنا رحیم اور کریم عزیز آنے گرامی کہ نیک بندوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے توبہ کرنے کے لیے راستے میں مر گیا ایک بالیشت ادھر زیادہ ہو گیا جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے بندے پر رحم کر دیا